بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جتنے عباب یہاں پر تشریف لائے تمام کی خدمت میں اسلام مختصرا کوشش کروں گا کیونکہ ایک طویل ہمارے دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کو بیٹھے ہوئے میں ایک ایشو ہے جس پر ممبر اسمبلی صاحب بیٹھے ہوئے بلکہ یہاں پر جتنے آپ لوگ ہیں کیونکہ بیسیت ایک صافی اور بیسیت ایک سیاسی ورکر جو ہمارے علاقے کے اندر جو اتماعی ایشوز ہوتے ہیں ان پر بھی بات کرنی چاہیے تقریباً پچھلے شے سات ماہ سے ہمارے جسٹر میر پر میر پر ڈویین کا ایک بڑا ایشو ہے وہ پوسٹ آفیس کے حوالے سے ہے ہماری کیونکہ ایک بڑی جو کمیونٹی ہے اس میں رہنے والے جو برطانیہ کے اندر ہیں میں سمیتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ان کے ایشوز ہیں وہ یہاں پر اگر مالی اور اعتبار سے دیکھا جہاں تو وہ پوسٹ آفیس کے ساتھ ریلیڈڈ ہیں کیونکہ جو مالیاتی ادارے ہیں جو بینٹس ہیں اور جو پوس آفیس ہیں تقریباً ہمارے سر میر پر ڈویین کا چھے گھرپ سے زیادہ روپیز ہیں جو ان بینکوں کے اندر اور پوس آفیس کے اندر پڑے ہوئے اس پر ہمیں ریٹار میں کیا ملتا ہے آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ ہمیں اس میں ایک پرسٹ بلکہ مائنس پرسٹ بھی ہمارے اس علاقے پر وہ خرچ نہیں کرتے وہ خرچ نہ کرنا وہ ایک لاک ایشو ہے لیکن جو ہمارے لوگوں نے جمع پونجی صرف اس لیے پوسٹ آفیس میں رکھی کہ جب ہم اگلی ضرورت ہماریوں کی دس سال کے بعد بیس سال کے بعد جو ہماری جب ہم کام کرنے کے قابل ہی رہیں گے تو جو وہ ہماری جمع پونجی ہے اس کو میوٹلائز کر کے اپنے بچوں پر اپنے گھروں پر اپنے خردانوں پر اور اپنے ایریاز پر لگائیں گے لیکن ہماری اس حکومت کی کیا سوچ ہے یا اس میں بیٹھے ہوئے اداروں کی کیا سوچ ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ یہ جو پوسٹ آفیس ہے یہ وفا کے انڈر آتا ہے یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی ہمارے پوسٹ آفیس تھے وہاں پر کیوں کہ پہلے ایک مینویل سسٹم تھا اس مینویل سسٹم کے ذریعے وہ بکس تیار کر کے دیتے تھے جو ہم اپنے پاس رکھتے تھے کہ ہم نے پانچ دیس لاٹھ رکھا ہے دس لاٹھ رکھا ہے دس لاٹھ رکھا ہے دس لاٹھ رکھا ہے بیس ہے وہ سیڈیفکیٹ کی شکل میں ملتا تھا کہ وہ پہنے سال کے بعد دس سال کے بعد یہ پالیسی میچور ہوگی اسے دس لاٹھ ملے گا بیس ملے گا تیس ملے گا وہ جب میچور پالیسیوں لوگوں کی ہوگی تو اوپر سے ایک آرڈر آیا کہ یہ سارے جتنے ان اکانڈو کو ہم نے آپ ہوئیو میٹر کے ذریعے یا ہم نے اس کو جو قومی بچت ہے اس کے ذریعے ہم نے آپ کو پہنے کر دیئے بڑی اچھی بات ہے اسے وہ آپ ہوئیو میٹر کریں ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے اسے قومی بچت کے ذریعے کریں ہمیں کوئی اتراز یہ ہے کہ جب ہماری لوگوں نے پیسے اس چکسواری کے پوسٹ آفیز میں جمع کروائے جب آج انہیں پیسے چاہیے جب انہیں پروفٹ چاہیے تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہم میرپر کے اندر چاہے میں اس چیز سے حاصل ہوں سوچنے سے بڑا میں سوچتا ہوں کہ کیا پوسٹ آفیز کے اندر جو پانداز کاملہ ہے میرپر کے اندر ہے چکسواری کے اندر ہے بڑیا کے اندر ہے اسلام کار کے اندر ہے وہاں پر کوئی ایک بندہ آپ نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ وہی پر اس کا جو بھی ڈاپوں میں رسے گئے وہ وہی پر اسے انڈوز کرے کیونکہ آج کا تنپیٹرائی سسٹم ہے اس میں کرے گا اسے ایک مہینہ دے دا دیر دے پھر اس کی چپ کاریا کی تو وہ لے لے خدا کی قسم ہمارے جو لوگ ہیں میں کچھ لوگوں کے حالے جو جو جب کے چالیس چالیس پچاس پچاس کروڑ ایک ایک بندے کے وہاں پر پڑے ہوئے لیکن وہاں پر جو عملہ ہے وہ اس طرح ان کی تذلیل کرتا ہے جیسے وہ خدا کر رہے انہوں لیٹ سے کو قرض لینا وہ جو ان کے ٹیکسو پر پڑتی ہے لیکن ان کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے پھر چکس وہاں میل پر کے اندر وہی کو بھی بچے جو کلر سلیدہ کے اندر یا جیلوں کے اندر ہے وہ ایک دن میں سو سے دو سو بندے کو وہاں پر وہاں کسٹومر کو سرفیسل پروائیڈ کرتا ہے لیکن چکس میل پر کے اندر پیس بندوں کو پروائیڈ کرے گا وہ بھی اس کنیشن پر کہ آپ صبح آئے جو پہلا بندہ آئے گا اسے ٹوکڑ ملے گا اور اس سے بڑی جو میل پیوں پر میں سمجھتا ہے وہ جوتے وہ جوتے اس لیے کہ ہم میں اندر بھی وہ سکت نہیں ہیں ہم اپنے آنکھے لیے بات بھی کرتے وہ یہ جوتے کہ وہاں جا کر جو چوکیدار پر بیٹھا ہوا ہے خدا کی قسم وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ڈیر کرتا ہے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کوئی بندہ جو وہاں جا کر دیکھ سکتا کہ یہ حقیقت ہے یہ میں جھون بور رہا ہوں یہ میں اس لیے آج یہاں پر بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر جو ہم نے وہاں اٹھانی ہے وہ اٹھاتے بھی ہیں بلکہ میں نے وہاں جا کر جو میں کر سکتا تھا وہ بات کی ہے آج کیونکہ ہمارے ممبر اسمبلی سا بیٹھے ہوئے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ہمارا بارہ سے تیرہ لاٹھ جو ہمارے کشمیری اور بلکہ نہیں کہتا رہے مجارٹی ان کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ایشو ہے وہ وہاں سے ایک مہینے کے لیے پندرہ دنوں کے لیے میکسیما وہ سکس بیگز کے لیے آتے تو یہاں آکر انہیں تین مہینے چار مہینے کا ٹیم دیا جاتا ہے تو میں سمیدہ ہوئی ہے زیادتی ہے آپ اسے اپنی اسمبلی کے اندر وہاں پر قرارداد کی شکل میں ہے یا جس طرح بھی وہاں پر یہ بات کریں تاکہ جو ہمارا ایک بڑا لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ نہ ہو اور لوگوں کیونکہ حکومتو کا کم ہمارے نمیدو کا کم یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سولتے پروائیڈ کرتے ہیں اور میں سمیدہ ہوں کہ ہمارے مجارٹی بہت سارے بڑی عورتے بڑے بندے وہ جو وہاں صبح روز وہاں بیزت ہوتے ہیں یہاں سے سفر کر کے پھر واپس آتے ہیں میں کیونکہ باقی ہمارے دوستوں نے سارے باتیں کی میں یہ ضرور توقع رکھنا ہوں کہ جس طرح ہمارے ثابت وزیراعظم صاحب نے ہمارا ان کے ساتھ سیاست کے ساتھ ان کی شخصیت کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کا جو سواری کے اندر ان کی وجہ سے جو اعزاد ملا ہے وہ صاحب کا سنجھ ہے ان کے لیے ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں اور قاسم صاحب سے یہ امید ہے کہ جہاں باقی مسائل ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو جو ایشوز ہیں وہ کیونکہ ضروری نہیں ہے تاکہ آپ صرف تنقید کریں ضروری یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر آئیں آپ یہاں ملکہ آپ نے جو مملات ہیں وہ ڈسکس کریں جو ان کے یہاں پر ممکن ہیں وہ یہاں کریں گے جو ممکن ہے اسمبلی کے فلور پر ان سے بھی یہاں جا کر بات کریں گے میں ایک دفعہ پھر تمامیں باقا جو یہاں پر تشریف لائے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنی ٹیم جو ہمارے راجن سانسا کی قیادت میں ہماری نو مطلبی میں ان ساتھ کو مبرک بات اور ان کے ساتھ میں ایک اتنا ساتھ کارکن بن کر انشاءاللہ جہاں وہ کھڑا کریں گے وہاں کھڑا ہوں گا ان عرفاتیں جائے